اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل کے چند آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر نو آیت نمبر دس آیت نمبر گیارہ آیت نمبر بارہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَا قْوَم بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اور وہ خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لئے بڑا عجر ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور یہ کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لئے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُ بِالْخَيْرَ اور انسان برائی مانگتا ہے جس طرح اس کو بھلائی مانگنا چاہیے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور انسان بڑا جلدباز ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنَ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا فَمَحَوْنَا آيَتَيْنَ لَيْلِ وَجَعَلْنَا آيَتَنَّهَارِ مُبْصِرَةً وَجَعَلْنَا آيَتَنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ اور تاکہ تم برسو کی گینتی اور حساب معلوم کرو وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اور ہم نے ہر چیز کو خوب کھول کر بیان کیا ہے مختصر تشریح اس کی سلی جو بہت اہم ہے انسان چونکہ جلدباز ہے اور بے حوصلہ ہے اس لیے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی حلاقت کے لیے اسی طرح بددعا کرتا ہے جس طرح بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے یہ تو رب کا فضل کرم ہے کہ وہ اس کی بددعاؤں کو قبول نہیں کرتا یہی مضمون سورہ یونس آیت مبر گیارہ میں بھی گزر چکا ہے اور ریاض تفسیر میں اس کی تفسیر دیکھ لینا دوسرا کہ رات کو بے نور یعنی تاریک کر دیا اندھیرہ بنا دیا تاکہ تم آرام کر سکو اور تمہارے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے اور دن کو روشن بنایا تاکہ قسم معاش کے ذریعے دندے کے لیے کاربار کے ذریعے سے تم رب کا فضل تلاش کرو علاوہ عزی رات اور دن کا ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس طرح ہفتوں مہینوں اور برسوں کا شمار اور حساب تم کر سکو اس حساب کے بھی بے شمار فوائد ہیں اگر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات نہ آتی بلکہ ہمیشہ رات ہی رات یا دن ہی دن رہتا تو ہمیں آرام اور سکون کا یا کاروبار کرنے کا موقع نہ ملتا اور اسی طرح مہینوں اور سالوں کا حساب بھی ممکن نہ رہتا مگر عجیب بات ہے یہ بات بھی ذہن سے سننا مگر عجیب بات ہے کہ یہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو تاریخی کا مرحلہ پیش نہ آئے فوراں ہی اس کو روشنی حاصل ہو جائے اسی کمزوری کا نتیجہ وہ چیز ہے جس کو عجلت اور جلدبازی کہا جاتا ہے عجلت دراصل خداوندی منصوبہ پر راضی نہ ہونے کا دوسرا نام ہے اور خداوندی منصوبہ پر راضی نہ ہونا ہی تمام انسانی بربادیوں کا اصل سبب ہے خدا چاہتا ہے کہ انسان دنیا کی فوری لذتوں پر سبر کرے تاکہ وہ آخرت کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھ سکے مگر انسان اپنی عجلت کی وجہ سے دنیا کی وقتی لذتوں پر ٹوٹ پڑتا ہے وہ آگے کی طرف اپنا سفر تین نہیں کر پاتا آدمی کی عاجلہ پسندی اس کو آخرت کے نعمتوں سے محروم کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے یہی دنیا کا معاملہ بھی ہے دنیا میں بھی حقیق کامیہ بھی سبر سے ملتی ہے نکے جلد بازی سے شادی کی میہ بیوی نے دوسری دن کہتا ہے کہ بچہ دے یہ ہے مطلب اس کا آج کاروبار کیا تیسرے دن کہتا ہے نفہ دے نہیں سبر کیجئے میہ بیوی کی طرح زندگی گزاریے آہستہ آہستہ اللہ اولاد بھی دے گا آہستہ آہستہ اللہ کاروبار کو بھی چمکائے گا ایک دم سے نہیں ہوتا آدمی فوراں سٹھیا بن جانے کی کوشش کرتا ہے اور آج کل تو آدمی مالدار بننے کے لئے قرصدار بنتا ہے سو دیکھ کاروبار کرتا ہے مالدار بننے کے لئے مالدار بننے کے لئے قرصدار بنا اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین